جی سر کیا کہیں گے آج کے دن آج یہاں شہید عمرنات پارک جو ہمارے سچوالے کے بلکل سامنے ہے سیکریٹ کے سامنے یہاں پر شہید عمرنات جی کا آج ان کا ہم دن بنا رہے ہیں اور ہر سال بناتے ہیں آج ان کا ترونجمہ جو شہدی دینے وہ بنا رہے ہیں اسی استان پر انہوں نے اپنی جیون کی حوتی دی تھی ہمارے بنچت لوگ جو پچھلے لوگ تھے ہمارے گریب لوگ تھے یا ہمارا جو سماج تھا ان کے لیے یہ لڑائی اس وقت بٹوت کے ایک چھوٹے سے گھوم کے رہنے والا ایک نوجوان اس کے من میں اس وقت کیا آیا کہ کہاں سے اٹھ کر وہ یہاں سیکریٹ کے سامنے آکے اس نے بھو کرتال کی اور لگاتار چوتیس پہنتی دن اور اس بھو کرتال کرنے کا کارن کیا تھا کارن یہ تھا کہ پورے دیش میں جو ہمارا پچھلا سماج ہے اس کو ریزرویشن تھی لیکن جمہو کشمیر کے اندر نہیں تھی یہاں تین سو ستتر پہنتی یہ کہ کارن یہاں کوئی بھی قانون اگر دیش میں پاس ہوتا تھ جب تک جہاں کی اسمبلی پاس نہیں کرتی تھی تک تک وہ قانون جہاں پہ عمل میں نہیں آیا آتا تھا اس نوجوان کی منک میں پیڑا اٹھی کہ اگر پورا دیش کا جو ہمارا سماج ہے اس کو ریزرویشن ہے جمہو کشمیر میں کیوں نہیں اس نے یہ بھیڑا اٹھایا اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ جہاں پر بیٹھ کے اسی سطان پر اس نے چوتیس پہنتی دن ہردار کی اور اس وقت کی سرکار جو بھیری سرکار تھی کارنو سے اندیس سرکار تھی ان کو پتہ نہیں چلا انہوں نے اس طرح دیکھ تو اس وقت اس نے آخری پراند جہاں پر دے دیئے ان کی یاد میں ہر سال جہاں پر یہ جو ایک ہماری کمیٹی بنی ہوئے سرندر بھگر جس کو ہیڈ کرتے ہیں پوری ٹیم ہے ارنل مسوم جی یہاں کے سانی ہمارے پارشد ہیں اور بہت سے لوگ جہاں پر آج دشپال جی ہیں گورکہ جی ہیں جشپال جی سنگی ہیں اور ہمارے نا جانے کتنے لوگ اس کام کو لگے ہوئے ہیں اور ہم نے یہی ایک سنکلپ لیا ہے اس پارک کو جتنا ہو سکا یہاں کے سانی پارشد نے میں بھی ب سال میر رہنے کا شہر کا موقع ملا اس سے پہلے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں دیرے دیرے کر کے یہاں ہمارے یودویر سیٹھی جی پریہ سیٹھی جی ہمارے رمیش روڑا جی ہمارے ہر ایک کاری کرتا یہاں سے یوگ دیا بہت بڑا ہے بار ایک نیشنل فلیگ ایک جھنڈا بھی ہم لوگ نے لگوایا ہوا ہے اور اس پارک کو اور کیسے اچھا کر سکیں اس طرف ہم لوگ اگرے سر ہیں تاکہ اگر شہید بھگر سنگھ کو سچی شردھانجلی دینی ہے یہی ہے کہ ان کے ایک ہم نے سنایا کہ شہیدھوں کی چیتوں پر لگیں گے ہر بکس میں لے ان کے یہی ایک آخری نشان ہوتا ہے جب تک سورج چاند رہے گا شہید بھگر سنگھ کو ہم جار کرتا ہے ہم جہاں پر سیکٹر کے سامنے جو ہمارا شہید آمنات پارک ہے وہاں پر کٹے ہوئے ہیں آج ان کی تریپنمی پونیتی تھی ہے اس پلکش میں ہم ہر سال جہاں پر ایک ہون جگ کا کاری کرم رکھتے ہیں اس کے بعد بندارہ ہوتا ہے سکولی بچوں کو پروسان دیتے ہیں تو اسی کو اوزن کرنے کے لیے جہاں پر ہم کٹے ہوئے ہیں آج ان کی تریپنمی پونیتی تھی ہے اور شہید آمنات جی جس طرح چندرمون جی نے بتایا کہ انہوں نے دبے کچلے سماج کے لیے اپنا پرانوں کی ہوتی دے دی کیونکہ جس طرح پورے دیش میں ریجربیشن لگو تھی لیکن ہمارے جمعوں کشمیر میں ایسی پریشتیاں تھی کہ جہاں پر ہم اندرستان کے سارے قانون نہیں لگتے تھے تو انہوں نے جہاں پر انشن کیا اور 31 دن انشن کرنے کے بعد انہوں نے اپنی دے بھی جہاں پر تیاغ دی اسی کو لیکن اور اپنے سماج کے لیے لڑتے ہوئے انہوں نے اپنے پرانوں کی ہوتی دی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سماج میں ہماری جو کوم ہے جو اگر اپنے پرکوں کو جاد نہیں کرے گی تو وہ کوم کوئی بھی کوم ہو وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی اس کا بیناش ہونا تیہ ہوتا ہے اس لیے ہم لوگ اپنے بجرگوں کا مان سمان کرتے ہوئے ان کا انسرن کرتے ہوئے ان کے مارک دش پر چلتے بھی ہیں اور انہیں جاد بھی کرتے ہیں اور اس پارک میں ہمارے سندر بھگت جی جو پوری شہید بھگت امرنا کمیٹی ہے اس کے آرگنائزر ہیں اور یہ سمیں سمیں پر جہاں پر کارکرم کرواتے رہتے ہیں شہید جی کو ان کو امرنا جی کو جاد بھی کرتے ہیں اور میرا آپ کے میڈیا کے مادن سے پورے سماج کو جی میرا احوان ہے کہ جہاں پر اس پارک میں آئے اور شہید امرنا جی کی جیبنی ہے اس کو ابھی انسرن کریں ان کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ کس طرح دودھ راج سے آ کر جہاں پر انہوں نے اپنے سماج کے لیے اپنے پرانوں کی ہوتی دی یہ ان کی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے شوٹے سماج سے بڑے بڑے آئی ایس بنے ہیں کی پی ایس بنے ہیں بڑے بڑے بھین بھین پدوں پر وہ آگے اگر بیٹھے ہیں تو وہ جو شہید بھگت امرنا جی کی دین ہے جنہوں نے انشن کر کے اور اپنے پرانوں کی ہوتی دے کے اس سماج کو بھی جاگرت کیا اور ہماری جو اندی بیری گورنمنٹ تھی اس کو بھی مجبور کر دیا کہ ہمارے جہاں پر اجربیشن لگو ہو یہی ان کا جو دون ہے وہ بتایا